اسلام علیکم پیاری ویورز کیا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم سب میدے سب خیریر سے ہوں گے اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ گلیوں میں سے گذر رہے ہیں اصل میں یہاں پھنڈی میں پھر ایک نیا ڈراما شروع ہوا ہوا ہے سارے جو ہے نا راستے بن کیے ہوئے اور ہم بہت ضروری کام سے جا رہے ہیں مری روڈ اور آگے سے سارے راستے انہوں نے بن کیے ہوئے ہیں ہم اندر اندر سے نکل رہے ہیں کوئی راستہ کھلا ہوا میلے تو ہم اندر سے جا کے اپنا کام کر کے تو آ جائیں تو یہ دیکھیں یہ صبح صبح یہ کام کر رہے بچھا یہ دیکھیں یہ سکوڑے میں سے اپنی لے کچھ ڈونڈ رہے ہیں ہم زیادہ یہ دیکھیں اس ویش میں سے یہاں سے گزر رہے ہیں زیادہ پر موٹروے بھی بند ہے پشاور سائٹ سے جو موٹروے آ رہے ہیں مردان پشاور سے اور یہ مری روڈ بھی بند ہے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے بس اللہ اللہ ہماری حال پہ رحم کریں اور ہماری ملک پہ رحم کریں اور سب کے اوپر رحم کریں مردان پرسل میں ہماری اپنے ملک کا ہی ہے نا ہم لوگوں کا ہی ہے نا روزی رو جاتے روزگار جو کرتے گاڑیوں میں جاتے ہیں آتے ہیں پھر آگے پیچھے جو نکلتے ہیں ہم کیوں پرسر ہڑتا ہے یہاں سے بھی بند کیا ہوئے ہیں وہ بائک والے یہ بھی بند ہے یہاں سے بھی وہ انہوں نے کچھ کڑے کیے ہوئے کہاں سے کہاں گوں پھر کی یہاں آگے ہیں سارے راستے بند ہیں میرا مائک خراب ہے اس میں ہم ذکر کرتے ہیں وہ جو ہے نا اس کی اتنی آواز ہے کہ اندر اندر روز میں گونچتی ہے تو راستے سارے بند ہیں آج اٹھائیس ستمبر کوئی خبر نہیں ہے کہ اسلامباد سارا سیل بند ہیں پنڈی کا یہ حال ہے سارے راستے انٹر جو داخل ہوتے ہیں مری روٹے جو اسلامباد کی طرف جا رہے ہیں سارے بند کیے ہوئے ہیں یہ اندر انہیں سٹی ہے ہم اللہ کہے کہ کیں سے ہمیں راستے مل جائے تو میں اپنا ہمائی کے لے تو باپس اگر چلی جاؤں لیکن ہمیں خرکتی میں پھر میں جانا یہ دیکھو اللہ کرتی دا یہ پتہ نہیں کونسی جگہ ہے یہ ہم ادھر سے پتہ نہیں کہا سی صدر سے ہوتے 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 یہاں پہ ہم پہنچ گئے اور اس نے پتہ نہیں کہا نامیں رتا رتا پہنچ گئے ہم لوگ یہاں سے پہ دیکھیں یہ گوشت کی دکھا نہیں ہے یہ سارا اندرونی شہر ہے رہا ہوتے ہیں بہت گنچان آباد شہر ہے ہمارا آج میں آپ لوگ کو اندرونی شہر کے راستے دکھا رہی ہوں جہاں ہم نے جانے ابھی تو وہ راکتے پہ ہم پہنچے ہی نہیں ہیں وہ بھی میں آپ کو شیئر کرا دوں گی یہ راستہ بھی بند ہے اب سارے موڑ کے واپس جا رہے ہیں دیکھیں نا سب لوگ موڑ موڑ کے واپس جا رہے ہیں کتنی تکلیف والی بات ہے دکھ والی بات ہے عوام اتنی پریشان ہے بہت دیکھو بیاری برزام تیر واپس موڑ کے آگئے ہیں اور یہ سٹیل کا سارا کام ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سیل بھی ہوتا ہے بنتا بھی ہے یہ دیکھو دو مختر میں ایک سفید بن گائے ہیں تو ایک بھین سے یہ بہت بن جانا باری علاقہ ہے وہ ہوتی زیادہ تورانا ہی علاقہ ہے یہ تو ایک ٹین چو باتھا یہ شیئر کسٹب کے مشہور ترین اور تورانا بزار ہے یہ چارپائی بزار ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں ایمان کی چھوٹی چارپائی لے کے گئی تھی ہمید سے میں چھوٹی 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 لے کے گئی تھی حمید لے کے آیا تاں میں یہ نالے کی کنارے 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 یہ آگے گوال منڈی ہے یہ روڈ سکید آ جاتا ہے کالج روڈ پہ لیکن اگر کھولا ہوا تو یہ ابھی ہم نالے کے پاس پہ گزر رہے ہیں یہ بہت پرانی عبادیاں ہیں اندووں کی زمانی کے عبادیاں یہاں پہ پاکستان اور انڈیا ایک ہی تھا بری صغیر اسیہ کا یہ ساتھ ادھر ادھر اس کی پیچھے درختوں کی پیچھے نالا لئی ہے یہ 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 دیکھیں سواں کی طرف یہ بہت گندر سب لوگوں نے کناروں پہ رہتے ہیں انہوں نے اپنے گھروں کے امو اسی نالا لئی میں کھولے ہوئے اس کو دیکھو نا لنکی پہ بیٹھا ہوئے یہ تندور بزار ہے یہ تندور بزار ہے یہ ساری تندور ہے گیس کے بھی ہے تو دوسرے بھی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تندور بزار یہ دیکھو مٹی کے برتن یہ بھی مٹی کے برتن ہے یہ بھی مٹی کے برتن ہے یہ دیکھو اللہ نی کرم کیا یہ والا راستہ کھول ہے یہ گوالمنڈی پہنچ گئے یہ سامنے کالج روڈ ہے پیارے برز یہ نالا لئی میں یہ دیکھو یہ نالا لئی میں یہ دیکھو سارا گند یہ پانی بے رہ بارش ہوئی ہے اس میں یہ پانی آ گیا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کنٹیرنر کھڑے ہیں اور ہم یہ پیدل آگئے ہیں اب آگے ہم پیدل جا رہے ہیں ہمیں پیدا دیکھیں پیاری برس ہمارا کام ہو گیا ہے اور مائک ٹھیک ہو گیا اب ہم ادر سے پیدل واپس جا رہے ہیں کالج روڈ ہے شروع میں ہم گوالمنڈی سے پیدل ہو کے ادر آئے ہوں ہیں یہ دیکھیں پر یہ دیکھیں یہ مخلوق کتنا کتنے لوگ پریشان ہیں یہ دیکھیں کئی لوگ کام سے آئے ہوئے ہیں کئی جا رہے ہیں ڈیوٹیوں پہ جا رہے ہیں کئی سودہ لینے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح بھی مخلوق کڑی ہے اور یہ گاڑی کے اندر سے یہ دیکھیں ادر سے اس کے اندر سے دو گاڑیوں کے نیچے سے گزر کے تو آرہے ہیں بائک والے پاکستانی ہواں بھی اپنے لے راستہ نکال ہی لیتی ہے ہم بھی واپس جانے ہیں اب دیکھو آگے کہ جانے والے راستے ہمارے اوپر نابند کر دی ہوں اللہ خیر ہی کرے جس کام سے آئے تھے وہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہو گیا شکر افگر کی طرف سفر ہمارا جاری ہے پیاری ویور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف سے سارے راستے بند ہیں بڑے بڑے کنٹینر کھڑی ہیں جب میں نے یہ دیکھا تب مجھے احساس ہوا کسی طارہ کو بھی ان کی رشتہ داروں نے اسی طرح بند گلی میں رکھا ہوا ہے جو چاہتے ہیں کسی طارہ اور کئی باغ نہ سکے اور کئی آگے ترقی نہ کر سکے لیکن ہم نے چاروں طرف دیکھا سارے راستے بند تھے ایک راستے کھلا ہوا تھا ہم نے حمد نہیں ہاری اپنا سفر جاری رکھا اور ہمیں راستہ مل گیا اور وہاں سے جا ہم نے اپنا کام کر لی اور کامیابی سے اپنے گھر واپس آئے تو انشاءاللہ اسی طرح ستارہ کیلئے اگر یہ لوگ راستہ بند کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالی اس کیلئے ایک راستہ کھلا رکھتا ہے اور وہ اسی کھلے راستے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے ایک در بند سو در کھلا جس کو رب رکھے اس کو کون چکھے تو یہ آج میرا ریاکشن ہے آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی اسی طرح راستے کھلے رکھے گا اور کل بیٹیوں کیلئے اللہ تعالی سارے راستے اللہ تعالی کھلے رکھے اور سب کیلئے رکھے اور جس پریشانی سے دو چار ہے اللہ تعالی ان کی پریشانیاں دور فرما دیں کلیفیں دور کر دیں آمین آمین راہ رب العالمین